بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری ویب سائٹ americademy.com ہے وہ ایڈسنس اپروو ہو چکی ہے اور یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جن کے مجھے میسجز آ رہے تھے اتنی زیادہ ان کے وہ پوچھ رہے تھے کہ ایڈسنس کا جو اپروویل ہے اس کے لئے ریکوائرمنٹس کیا ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنی پوسٹیں کرنی چاہیے پروویل ملتا بھی ہے یا نہیں اس طرح کے بہت سارے مجھے میسجز آ رہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کافی سارے questions جو ہے وہ بہت یعنی کہ حد تک clear ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایڈسنس اپروویل دیتا ہے نہیں دیتا ہے کتنے ٹائم میں دیتا ہے پوسٹیں کتنے لکھنی چاہیے یہ سارا کچھ میں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دوں گا تھوڑی سی ویڈیو ربی ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا تاکہ آپ کو سارے کے سارے یعنی کے questions کا ایک بار سمجھ آ جائے کہ ایڈسنس کا total جو سارا setup ہے وہ کس طرح چلتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لو تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپروڈ کروں تو آپ کو ایک نوٹیفیشن آ جائے میں ترقیب میں ابھی تو بنا رہا ہوں بلاؤگر کے بارے میں ویڈیوز نیکس میں یوٹیپ کی سیریز بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اور نئی آن لائن ارنی کی ویب سائٹس بھی بتاتے رہتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میں نے کون کون سے method apply کیا تو میں نے کوئی method apply نہیں کیا میں نے سیمپل کیا گیا تھا جو مجھے کہ میں نے requirements پڑھی تھی ایڈسنس کی جا کر ادھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ unique content لکھیں 10 سے 15 post لکھیں اس کے بعد content کی جو length ہے وہ تقریبا 1500 words آپ کو youtube پہ بھی کافی ویڈیوز مل جائیں گی میں نے وہ لکھی اس کے بعد میں نے 1% بھی content اٹھایا نہیں تھا کسی کا ایڈسنس approve ہونے سے پہلے وہ بات ہی بات ہے کہ جب میرا approve ہو گیا 3-4 دن ہو گیا approval کو میں آپ کو screenshot یہاں پہ دکھا دوں گا جب مجھے email آئی ہے اس کے بعد جو post copy paste کرنی ہے اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو پوری بنا دیا وہ description میں آپ کو link مل جائے گا وہاں سے جا کے تھوڑا سا دیاں سے لیکن میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ جب تک آپ کو approval نہیں ملتا تب تک آپ خود post لکھو 1500 words لکھنے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ خود لکھو جب approval مل جائے گا اس کے بعد article spinning کا کام کرنا ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا کہ میں نے 15 post کی اور per post 1500 words یہ 1500 یا 2000 words تھے اس سے زیادہ نہیں میں نے words لکھے images کا زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے images direct to google سے اٹھائی تھی کوئی caption نہیں دیا کوئی credit نہیں دیا کوئی purchase نہیں کی direct to google سے images اٹھائی تھی مجھے approval مل گیا مجھے نہیں اب بتا کے شاید اچھا اب آپ کے ذہن میں ایک اور مائنل یعنی کے سوال ہو سکتا ہے کہ میں نے .com domain جو بائے کی اس وجہ سے مجھے approval جلدی مل گیا تو یہ بالکل آپ کی سوچ غلط ہے کیونکہ میں آپ کو ایک اور website کے بارے بتانے والا ہوں یہ ویب سائٹ ہے اس کے اندر approval مل ہے .blowspot.com اور یہ poetry کی ویب سائٹ ہے میرے class fellow کی ہے poetry کی ویب سائٹ ہے اور اس پہ .blowspot.com پہ ہی approval مل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ google adsense جو اب approval دے رہا ہے ٹھیک ہے تو methods تو کوئی نہیں ہے simple یار آپ requirement جو اگے میں اگلے topic میں بتانے والا ہوں requirements اگر آپ وہ پوری کر لیتے ہو ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی آدھرام سے approval دے سکتا ہے آپ کی تو چلو اگر جتنی سائٹ پرانی ہوگی میری ویب سائٹ کی آپ کو پتا ہے age تھی تقریبا 30 سے 35 تھی زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 تھی اور وہ میں نے ایک بار اپلائی کی تھی وہ reject ہوگی تھی reject کی ہوئی تھی اس کے پر صرف 9 postیں تھی تو 9 postوں پہ تو کوئی approval نہیں ملتا میں نے پھر 6-7 اور postیں کی تقریبا 15-16 postیں تھی پھر میں نے اپلائی کیا اور وہ approval ہوگی simple سی بات ہے instagram facebook whatsapp messages کی بھرمار آئی پڑی ہے میرے پاس اور 90% کیا پوچھتے ہیں .blogspot پہ approval ملتا ہے تو یار ملتا ہے ان سب لوگوں کو میں ایک ہی لفظ میں کہوں گا بلکل ملتا ہے لیکن تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی محنت اب یا تو محنت ہوتی ہے یا پیسے ہوتے ہیں محنت کیا ہے کہ اگر آپ consistency سے post کو upload کرتے رہو ان کے ایک ہفتے میں اگر چلو دو کرنی ہیں دو ہی postیں کرتے رہو لیکن لگاتار کرو continuously رہو دوسری چیز ہے پیسے لگانا پیسے کیسے ڈومین بائے کر لو ڈومین بائے کرنے سے کیا ہوگا صرف یہ ہے کہ آپ کی ڈوٹ کام ڈومین اٹیچ ہو جائے گی اور میری recently بات ہوئی ہے کہ ایڈسنس کے ایکسپرٹ سے ان کے سپورٹ ٹیم سے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ڈوٹ بلوگ سپورٹ اور ڈوٹ کام ڈومین میں کوئی زیادہ فرق آتا ہے یا کہ ٹریپک کا یا آپ کی جو انڈیکسنگ ہوتی ہے آپ کے گوگل میں تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ کا اگر کانٹینٹ یونیک ہے کانٹینٹ اچھا ہے لوگ آپ کے پڑھ رہے ہیں آپ کے کانٹینٹ پہ انگیج ہو رہے ہیں تو آپ کی ڈومین irrelevant ہے آپ کی رینکنگ آپ کی ارنین کے اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاہے آپ کی ڈوٹ بلوگ سپورٹ ڈومین ہے چاہے ڈوٹ کام ڈومین ہے لیکن اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو ڈومین جو ہے ڈوٹ بلوگ سپورٹ کے ساتھ رینک بھی کرے گی اور اس کی ارنین بھی اچھا ہے گی مونٹائز بھی ہوگی لیکن اگر آپ کی ڈوٹ کام ڈومین لے کے آپ کانٹینٹ اچھا نہیں ڈالتے کانٹینٹ کئی سے کوپی پیسٹ کرتے ہو تو وہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ڈومین رینک ہوگی ڈومین سے اپروو ہوگی ٹھیک ہے ڈومین کام آپ نے کیا کرنا ہے ڈومین کی اگر آپ کو آب کو بھی دکھاتا ہوں ڈسکریپشن میں لنک بھی مل جائے گا اتنے زیادہ بلوگز ہیں جو صرف ڈومین کر رہے ہیں ڈیلی کی آپ کی سوچ ہے تو یہ نہیں مائندے جو رکھنا کہ پہ کبھی میں کانفرم کہہ رہا ہوں کہ پہلے 2019 ڈسنس ڈسرنو ڈیسرنو بلوگ سپورٹ آجاتا تھا وہ ڈومین اسیپٹی نہیں کرتا تھا ایڈسنس لیکن اب یا دوزار اکیس میں یا دوزار بیس کے اینڈ پر ایڈسنس نے دوبارہ ڈوڈ بلوگ سپورٹ کو اسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو آپ کے لیے بہت بڑی اپرچنٹی ہے کہ آپ فری میں بلکل ہنڈر پرسنٹ فری میں اپنا بلوگ بنا کے انہی سٹارٹ کر سکتے ہو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہم کہ آپ کو کتنی پوسٹ کرنی چاہیے تقریباً میں نے کی تھی پندرہ پوسٹ جس پہ مجھے اپروول ملا تو چلو میرے تو ڈوڈ کام ڈومین ہے ڈوڈ بلوگ سپورٹ کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کم سے کم پندرہ سے بیس بیس پوسٹیں آپ کر کے اپلائی کر لو لیکن اگر آپ جتنا زیادہ اپنا ریجیکشن کا چانس کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ ریجیکٹ نہ ہو تو آپ تقریباً میرے حساب سے تیس سے پینتیس میرے کہنے پر یا تیس پینتیس پوسٹ لکھنے کے بعد اپلائی کرنا تیس پیس تی کیونکہ وہ کانٹینٹ جب دیکھیں گے اچھا اور اچھا کانٹینٹ لکھنا ہے یعنی کہ خود لکھ لیں یا تیس پینتیس پوسٹ کر کے جب اپروول مل جائے گا اس کے بعد کی بات ہے سپیننگ کرنا جو بھی کرنا لیکن پہلے آپ کیا کرو سیپل پہلے آپ ایک دن میں لکھو دو دن میں لکھو یہ نہیں ہے لازمی کہ ایک ہی بار سائی پوسٹ لکھ دو تھوڑی چھوڑی پوسٹ لکھنی سٹارٹ کرو جب ٹائم ملے تھوڑی سی پوسٹ لکھ لو تو اس طرح آپ تقریباً اتنے زیادہ میں نے بلانگ سپورٹ والے دیکھے ہوئے ہیں جوبز والے سب سے زیادہ دیکھیں پندرہ بیس جوبز لگی ہوتی ہیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آرڈکل ہوتے ہیں اور وہ اپروول ہو جاتے ہیں صرف کیوں کیونکہ وہ کنسیسٹینٹلی اس کو اپروڑ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹوپیک کا تو یہی نچوڑ نکلتا ہے کہ آپ منیموم پچیس سے تیس پوسٹ کرو اگر آپ کم سے کم اپنا چانس رکھنا چاہتے ہو ریجیکشن کا پچیس سے تیس پوسٹ کرو خود ل لیکن منیموم آپ پچیس پوسٹیں لکھو اور پھر اپلائی کرو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا یہی سوال ہے ایڈسنس پر بلوگ سپورٹ اپروویل لینے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس کیا ہے تو ایڈسنس جو ہے وہ ایکزیکٹ ریکوائرمنٹ نہیں بتاتا کہ ہمیں کیا چیز چاہیے آپ کا ایڈسنس جو ہے وہ اپروو کرنے کے لیے ڈال بلوگ سپورٹ یا ان کے اپنے ڈومین نہیں کیلئے ہندر پرسنٹ کی تو آج میں آپ کو کچھ پانچ یا چھ ایسی ریکوائرمنٹس بتا دیتا ہوں جو اگر آپ پوری کر لیں بہت ایسی ہے پوری کرنی اگر آپ کو پوری کر لیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایڈسنس اپروویل مل جائے گا سب سے پہلی آپ کا کانٹنٹ یونیک ہونا چاہیے یونیک سے کیا مراد ہوتا ہے کافی لفظ آپ نے سنا گا یونیک یونیک سے کیا مراد ہوتا ہے آپ نے کسی کا کانٹنٹ چوری نہیں کرنا چوری سے مراد کوپی پیسنے ڈائریکٹ کر لینا یا پھر ڈائریکٹ اٹھا کے اس کے اندر سے تھوڑ سب سے پہلی کنڈیشن یونیک ہونا چاہیے دوسری کنڈیشن پوست آپ کی لینٹھ جو ہے وہ پندرہ سو سے دوزار ورڈز ہونے چاہیے میں بار بار ہر ویڈیو میں اپنی بتاتا ہوں کہ بینیمم پندرہ سو سے دوزار ورڈز ہونے چاہیے اور اس کے اندر امیجز لگی ہوں تاکہ اٹریکٹیو سا کانٹرٹ آپ لے لکھنا ہے تو پندرہ سو ورڈز سے لے کے دوزار ورڈز تک آپ نے اس کا کانٹرٹ لکھنا ہے پوست آپ نے کتنی کرنی ہے پ پچیس سے تیس پوستیں کرنی ہے مینیمم پندرہ یا بیس اور اگر آپ جتنا ریجیکشن کا لیول کم کرنا چاہتے ہیں اتنی زیادہ پوست کرو تیس سے پہنٹیس یا پچیس سے تیس پوستیں اگر آپ کروگے تو آپ کو پوست کی وجہ سے کوئی بھی ریجیکشن نہیں ملے گا سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ پتہ ہے کیا ہے جو زیادہ تر لوگ مس کر دیتے ہیں وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پانچ پیجز بنانے ہیں امپورٹنٹ پیجز ان کو کہتے ہیں یہ ہے about us, contact us, terms and condition, privacy policy اور disclaimer اگر آپ کو نہیں بتا کہ کس طرح یہ سارے پیج بنانے ہیں تو ڈسکریپشن میں ایک لنک کے ویڈیو کو میں نے کمپلیٹ اس میں بتایا کہ آپ کس طرح ان کے اگر آپ خود کی privacy policy لکھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا ٹنگ بھی لکھنے بیٹھ جائیں گے کافی ٹائم لگ جائے گا تو میں نے ان کے ڈسکریپشن میں ایک جو لنک دیا اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو کافی یادہ ایک آسانی اور ایک پانچ سات منٹ پر آپ کے سارے پیجز بن جائیں گے تو یہ پیجز جس ایب سیٹ کے لگے ہوگے وہی صرف اپروو ہوگی وہ بہت 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 مشکل بات ہے سو میں سے پانچ پرسنٹ وہ ایب سیٹ ہوگی ہے جن کے یہ پیجز نہ لگے ہو اور وہ ایڈسن سے اپروو ہو جائیں اگلی بات ہے ٹریفک کتنی چاہیے کونٹینٹ پہ دھیان دو جب کونٹینٹ اچھا ہوگا تو خود با خود آپ کے وزیٹر آئیں گے اور لاسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو ایک بلوگ سپورٹ ڈومین کو مولیٹائز کرنے کے لیے ہے یا پھر ڈاٹ کاؤم ڈومین پہ بھی یہ بہت زیادہ چیز چیک کرتے ہیں ایڈسنس والے سب سے پہلی چیز ہے اس میں پہلے نمبر پہ سائٹ مائپ سائٹ مائپ کیا ہوتا ہے ایک ایسا پیج ہوتا ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے سیکشن کو یہ آپ بنا سکتے ہیں مطلب ایک ایسا سیکشن بنانا ہے جس کے اندر آپ کی ویب سائٹ کے تمام جتنی بھی آپ کی پوسٹے ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ اس کا لنک لگا ہو آپ کو میں بتا دیتا ہوں ایسا کریں آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں کہنا اوہرکیڈمی ڈاٹ کام لکھ کے سلیش ڈال کے سائٹ مائپ ڈاٹ ایسٹی ایمل لکھ لیں یا ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا بھی لنک دے دیتا ہوں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سائٹ مائپ گیا ہوتا ہے آپ نے یہ لازمی اپنی ویب سائٹ کے لیے بنانا ہے دوسری چیز ہوتی ہے نیف بار یا مینیو بار جس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو کیٹیگریز اوپر لگی ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اوپر کیٹیگریز لگی ہوتی ہیں جیسے میری ویب سائٹ پہ اوپر لکھا ہوئے ہیں آن لائن ارنگ بلوگ سپورٹل بلوگر ارنگ یا پھر بلوگنگ کورس بلوگنگ ٹیمپلیٹس اس طرح کی جو اوپر کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں ان کو نیف بار کہتے ہیں ایڈسنس اس چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ کا easy to navigate سے مراد ہوتا ہے کہ یوزر جو آتا ہے اس کو اپنی مطلب کی چیز سب سے آسانی سے مل جائے جتنا آسانی سے اس کو چیز ملے گی وہ اتنا زیادہ چیز یعنی کہ سٹے کرے گا اور ری ویزٹ کرے گا آپ کے بلوگ کو یہ چیز بہت زیادہ چیک کرتا ہے یہ کوشن بہت سارے لوگوں کا آتا ہے کہ ہم نے جس دن بلوگ سپورٹ بنایا ہے اس سے کتنا عرصہ بعد جا کے ہم ایڈسنس کے لئے اپلائی کریں تو میں ہم کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ ایک منت تقریباً ویٹ کر لیں تیس سے چالیس دن آپ ویٹ کریں اس کے بعد اپلائی کریں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ بیس دن کے اندر انہوں نے بیس پوسٹیں لگا دی نہیں ہوتی ہیں تیس پوسٹیں لگا دی نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی ڈومین جو ہے یعنی کہ جو ڈاٹ بلوگ سکوٹ ہے وہ ابھی یعنی کہ سیتنا اتھورٹی نہیں اس کی صحیح ہوئی ہوتی اور وہ یعنی کہ اس سسٹم میں ابھی رینک ہو رہا ہوتا ہے تو یعنی کہ اپرووڈ نہیں ہوتا اور اگر ایک بار ریجیکٹ ہو جائے پھر آپ کو چھ سات دن ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ چھ سات دن بعد جا کے اپلائی کرو گے تو پھر اپرووڈ ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آپ نے چھ سات دن بعد ویٹ کرنا ہے ریجیکشن کے وہ پہلے ویٹ کر لو بائیس یا بیس پائیس دنوں پہ اپرووڈ کرانے کی بجائے پہلے ہی آپ تیس دن یا پینتیس دن بعد اپلائی کرو تاکہ آپ کو یہ جلدی اپرووڈ میں جائے اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ چلو ہم نے اپلائی کر دیا ہمارے تیس چالیس دن بھی گزر گئے ہیں تو میل کوئیشن کے آ جاتا ہے کتنی دیر میں ہمارا جو بلوگ ہے وہ اپروو ہو کے ہمیں پتا چلے گا کہ اپروو ہو ہے یا ریجیکٹ ہو ہے تو جو ایڈس نے کہا ہے وہ تقریباً کہا ہے کہ آپ کو ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک منٹ بھی لگ سکتا ہے دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے بھی لگ سکتے ہیں آپ کو بتانے میں کہ آپ کی ویب سائٹ ریڈی ہے ایڈس کے لیے یا نہیں لیکن اگر آپ کا کانٹنٹ اچھا ہے یعنی کہ اس کے اوپر ٹریفک بھی اگر کانٹنٹ اچھا ہے آپ کی پوست زیادہ ہے ویب سائٹ پرانی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اپرووڈ ملجھے گا مجھے تین دن کے اندر اپرووڈ ملا تھا میں نے جس دن اپلائی کیا تھا اس سے ایک دن نیکسٹ گزرا اس سے اگلے دن یعنی کہ تین دن بھی پورے نہیں ہوئے تیسرے دن مجھے اپرووڈ آ گیا تھا اور آپ بھی سیم یہی میٹڈ کر سکتے ہیں کہ آپ تیس پہ تیس پہ تیس پوستے کریں ٹھیک ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرھ منت بعد آپ اپلائی کریں آپ کو بھی جلد اپرووڈ ملے گا